میں قمر جمالی صاحبہ کو دعوت دیتی ہوں اور یہاں شامل تمام دانشورانی عدب قواتین و حضرت اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ابھی آپ نے سنا میں قمر جمالی رسکلی فکشن لگاروں فکشن لگتی ہوں میرے اس مقالے کا عنوان ہے داخ کی شاعری میں خوف کی جمالیت خوف اس لفظ میں بڑی پراثراریت ہے خوف سے خوف زدہ ہو جانا ایک عام سی بات ہے مزید برہا کہ اس کے رمزیت کی تلاش تشفیر کن ہے اس لیے عام صورتحال میں اتنا ہی کافی ہے بجائے اس گرہیں کھول کر بزید خوف زدہ ہوں اسے جو کا تو خبل کر لیا جائے اور اسے حض اٹھایا جائے کیونکہ خوف کی بھی جمالیت ہوتی ہے خوف ایک ایسا جذبہ ہے جو اگر شدید ہو تو انسانی وجود کو تحس نحس کر سکتا ہے مگر اس کا دوسرا رخ خوبصورت ہے جسے ہم خوف کی جمالیت یعنی دی ایس تھٹک سوف اپریہینشن کا نام دے سکتے ہیں اس جذبے میں گرمی تو ہے ہی نرمی کے ساتھ ہیراسانی پریشانی اندیشہ وسبسہ اپنا کچھ کھونے یا اس میں تصرف کا خدشہ بھی شامل ہے یہی وجہ ہے کہ اس جذبے سے ایک حساس انسان ایک فنکار ایک شاعر عدیب یا پھر ایک آشک بار بار نبردازمہ ہوتا ہے خوف جبر و خدر کے درمیان ایک میزان بھی ہے جو ایمان کے استقامت کی زمانت ہے حدیث ہے ال ایمان بین الجبر و خدر یعنی ایمان جبر و خدر کے درمیان ہے میں سامین اکرام سے ایک بزارش یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت کافی وقت ہو گیا ہے اور بہت تھکے ماندے ہیں آپ لوگ لیکن میرا مخیلہ بہت مختصر سا ہے اس لئے ذرا تسلی سے سن لیں تو مجھے بھی تسلی ہو جائے گی کہ میں آپ تک پہنچ سکی خوف تہذیب کا حصہ بھی ہے بالقصوص ہندوستانی تہذیب کا بہت اہم حصہ اگر ہم ہندوستانی تہذیبوں کے ارتخائی سفر کا مطالعہ کریں تو واضح ہوگا کہ ہندوستانی تہذیب دنیا کی دیگر تہذیبوں سے کئی معنو میں معورہ ہے ہماری تہذیب میں چاہت بھو پانے کے لیے ہم جس حسنے زن سے کام لیتے ہیں دراصل وہی خوف کی جمالیات یعنی دی ایسٹھکس آف اپریہنشن ہے بیم تشویش اور واہمہ ہیں اور انگریزی کی ڈکشنری آکسفورڈ ڈکشنری مرتبہ آرچی ہاپسن کے مطابق خوف میں ایک نرم جذبہ میں مضبیر ہیں کہ کہیں وہ امراو بیگم کی نماز میں مقل تو نہیں ضمون ہے جمالیات کیا ہے تحقیق و تنخید کے لیے ایک مستقل موضوع وضع کیا ہے شکیل الرحمان صاحب نے ہر عظیم سرمایا ہے اس لیے یہاں یہ اعتراب ضروری ہے کہ اردو عدب یا اردو شاعری میں جمالیات تصور پر بات کرنا مجھ سی حیچمیدان کے لیے جسارت کوخکن کے مترادف ہے اسی بھی فن پارے میں جمالیاتی حسکی دریافت کرنی ہو تو پہلے اس فن میں وجدانی قیفیت کو محسوس کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ جمالیتی تصور دراصل وجدان پر ہی منحصر ہے داخ کی شاعری میں وجدانی نفس کو ٹٹولنے کے لیے ان حالات کا جاننا بھی ضروری ہے جس کی وجہ سے داخ کی شاعری پر عشقیہ شاعری کا ٹھپا لگا ہوا ہے جو اپنی نزاکتوں یا قصافتوں کی باعث خابل تعریف رہی ہے تو خابل مذہمت بھی رہی ہے پروفیسر علی احمد فاطمی نے اپنے مضمون کیا داک محض عشقیہ شاعر ہیں میں کئی سوالات خیم کیے ہیں لکھتے ہیں آج کوٹیشن ہے آج اجتماعی تہذیب اور متنو شاعری کے دور میں داخ کی انفیرادی نوعیت کی شاعری ہمیں متوجہ نہیں کرتی بلکہ سوالات خائن کرتی ہے اور ہم انہیں محض چونچلے اور بلحوزی کی شاعری کہہ کر الگ کر دیتے ہیں اس لیے کیا یہ دیکھنا نہیں چاہیے کہ سوال نمبر ایک جن جذبات کا اظہار شاعر میں ہوا ہے وہ کس قدر مسنوی ہیں اور کس قدر حقیق ہیں اور سوال نمبر دو ہے کیا یہ دیکھنا نہیں چاہیے کہ ان قیفیات کے درپردہ ایسے اناثر پوشیدہ ہیں جو داخ کی سنجیدگی رنجیدگی اور افسردگی کو ظاہر کرتے ہیں اور آخر میں پروفیسر علی احمد فاطمی نے انہوں نے خود یہ نتیجہ اکس کیا ہے بہت سارے سماجی قیالات عمرانی تصورات عیش کی رخ سے گزرتے ہوئے کائنات پر چھا جاتے ہیں امدہ اور میاری شاعری اسے ہی سمجھی جائے گی جو اثرار حیات اور آزار کائنات کو سمجھنے میں مدد کرے اور ہماری زندگی کو گھرپور بنا دے دعوت عشق دے تو دعوت عمل بھی دے دعوت کی شاعری بلکل ایسی تو نہ تھی لیکن ان کے سرماعے میں اس نوعیت کی اچھی خاصی شاعری بھی ہے جو محض عشقیہ شاعری ہے دعوت دعوت عشق تو دے لیکن دعوت عمل دے اس پہ سب کا متفق ہونا ضروری تو نہیں ہے فاطمی صاحب میں خود بھی اس سے زیادہ متفق نہیں ہوں لیکن یہ فاطمی صاحب نے اس کا جو نتیجہ عقص کیا ہے وہ ہے دعوت اس روایتیں شاعری کی آخری کڑی ہیں جو ولی دکنی سے شروع ہو کر امیر مینائی اور خود دعوت پر ختم ہوتی ہے گو کہ دعوت کی شاعری کو جسم و جان کی شاعری یا جنسی شاعری کا نام دیا گیا ہے یہاں تک کہ مولانا حسرت موہانی نے اسے فاسی خانہ شاعری اور حالی نے غیر اخلاقی شاعری کا نام دیا ہے دعوت نے اپنے فسیح و بلی غنداز بیان نزاکت احساس اور محاوراتی اظہار سے شاعری میں نہ صرف اپنے اثر کو جاویت کیا ہے بلکہ رہ دی دنیا تک امدہ اور میاری شہروں میں اپنا نام درج کیا ہے دعوت کا شعر ہے دعوت موجز بیان ہے کیا کہنا دعوت موجز بیان ہے کیا کہنا ترس سب سے جدہ نکالی ہے دعوت دراصل دلی کی دمتوٹی تحذیب کے پروردہ ہیں شاعری کے مزاج کو سمجھنے کے لیے ان کے معاشرات تحذیبی ورثے کو سمجھنا بہت ضروری ہے جو اس وقت مروج تھے کیونکہ کوئی بھی شاعر عدیب فکشن نگار اپنے اثر کا نقیب ہوتا ہے نواب مرزا داغ دہلوی ان کے حالات ہیں یہ کہ یہاں میں ایک صرف ایک ہی کوٹیشن پڑھنا چاہوں گی کہ داغ چھوٹی بیگم محمد یوسف کشمری ان کی والدہ جو تھی چھوٹی بیگم کا نام وزیر خانم بھی تھا ان کا نام جو یوسف بیگم کشمیری کی چھوٹی بہت حسین و جمیل بیٹی تھی اور وہ تھی فیروس پیوپور کے نواب شمس الدین احمد خان کی اداشتہ ابھی میرے پیشو مخاررین میں کسی نے کہا تھا کہ داغ پہ کیا گزری ہوگی جب یہ ان حالات سے گزرتے تھے تو وہی کچھ قیفیت مجھے بھی یہ لکھتے وقت محسوس ہوئی تھی ایک عورت ہونے کے ناتے میرے خلم میں اور آپ کے خلم میں زمین آسمان کا فرق ہو سکتا ہے جو محسوسات آپ کے ہوں گے وہ میرے نہیں ہو سکتے ظاہر ہے کہ میری اپنی نسوانی قیفیت ہے جو لکھتے وقت مجھ بھی ہائیوی رہتی ہے داغ تخلص نواب مرزا دہلوی چھوٹی بیگم درج ہے یہ سقن شورا میں لکھا ہے جس میں اور کہیں کسی بھی تذکروں میں داغ کے والد کا نام جیسے میرا نام ہو تو لکھیں گے کہ خمرجمالی بنت محمد جمال شریف صاحب والد اور ابن کا کہیں سوالی نہیں ہے داغ کے نام کی شراخت کے ساتھ صرف اس کی ماں کا نام ہے تو یہاں جمل جالی بھی لکھتے ہیں نواب شمسودین احمد خان جب ویلیم فریزر کے قرل کے مقدمے بھس کر آٹھ اکتوبر اٹھارہ سو پینٹیس کو پھانسی پا گئے تو اس وقت نواب مرزا کی عمر ساڑھے چار سال تھی یہ تاریخ اردو دب جل چہاروں فصل چہاروں صفحے چودہ سو اکیسی پہ درج ہے نواب شمسودین احمد خان کی وفات کے بعد وزیر خانہ اور چھوٹی بیگم ایک کے بعد دیگرے چار مردوں کی صحبت میں رہی اختباس ہے اس کے بعد نواب شمسودین احمد خان کی اس کے بعد یعنی بریکٹ میں ہے نواب شمسودین احمد خان کی وفات داخ کی والدہ وزیر بیگم ماسٹین بلیک نامی انگرس سے وابستہ ہو گئی اور امین مرزا اور مسیح جان کو جن دیا جب یہ تعلق قتم ہوا تو چھوٹی بیگم آگا توراولے سے منصوب ہوئی آگا مرزا جن سے انہیں آگا مرزا شاغل پیدا ہوئے جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو کوچر سے وہ نواب زیاددین احمد خان نیر درکشاں کی داشتہ رہی لیکن ان سے بھی ان سے انہیں کوئی اولاد نہیں ہوئی اس کے بعد وزیر بیگم ولی اہد مرزا فقرو سے اٹھارہ سو چووالیس میں وابستہ ہو کر نکاح کیا انہوں نے لال کھلا اٹھائیں یہاں اٹھارہ سو پینتالیس مرزا خوشی دالم کو انہوں نے جنم دیا اور تب سے وہ ایک من کو حبیوی کہلائی یہ سفہ چودہ سو اکیاسی پہ تاریخ ادھم میدرچ ہے میں نے نہیں لکھائے اس تمام واقعے میں کہیں نواب مرزا کا ذکر نہیں ہے ظاہر ہے وہ نواب شمسدی نحمد خان کی اولاد ہی ہیں اس امب و نام ورادیب شمسدی رحمان فاروقی صاحب کی مارکت لارا نوول کئی چانتے سرے آسمہ کے پہلے باپ وزیر خانم میں درش بیان سے بھی دخفیت پہنچتی ہے جہاں انہوں نے لکھا ہے وزیر خانم مطابق ان کو تشنا لگے پھر بھی ان خطوط پر سوچ کو مہمیز کرسکے کافی ہے یہاں آخری میں میں ایک شیئر کہنا چاہوں گی کنائے رمز علامات استعار زہیر رموز فکر نہیں مدرکات ہوتے ہیں تو بہت بہت شکریہ جناب کا میں زاہد کا شکریہ زاہد ڈاکٹر زاہد کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اپنی باری مجھے دی میری صحیح زیادہ ٹھیک نہیں ہے اس لئے میں نے ان سے ریکویسٹ کیا تھا اور منتظیم ان کا بے پناہ شکریہ کہ انہوں نے یہ موقع دیا اور جو وقت زیادہ ہو گیا صدور سے شکریہ بہت شکریہ